کیا ان شخصیات کو کرونا وائرس نہیں تھا؟ کیا انہوں نے ڈراما کیا ہے؟ پہلے سنیئے ان کی زبانی پھر ہم آپ کو بتائیں گے کیا سچ ہے کرنٹو والی بات ہے جو پیار کرتے ہیں ان کو تو لگے کھانا کہ ہای اللہ آمی ہو گیا کرونا کیس مصبت آ گیا ہے انہوں نے بتایا کہ جمعراز سے طبیعت خراب ہے نیدہ یاسر کا کرونا وائرس پوزیٹیو آنے کی صورت میں جو میں نے ویڈیو بنائی تھی آج اسے ایک کامنٹ وصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ یہ لوگ ڈراما کر رہے ہیں گورنمنٹ سے پیسے کھائے ہیں جبکہ کرونا وائرس جیسی کوئی چیز نہیں ہوئی ان کو اور ایک کامنٹ یہ بھی رسیب ہوا کہ مہمونہ مسلمانے بھی پیسے کھائے ہیں اس کو بھی کوئی کرونا نہیں ہوا اگر یہ ہی بات ہے تو کیا شاہد افریدی نے بھی کوئی پیسے کھائے ہیں جس نے اپنے ماننگ شو پر چیک چیک کر رو رو کر یہ ہی بتایا کہ لوگ جھوٹے ہیں وہ بھلا ایسا کیوں کریں گے دوسری طرف مہمونہ مسلمان جس نے کرونا وائرس کی اطلاع اس وقت دی جب ان کا کرونا وائرس ٹیسٹ نیگٹیو آ چکا تھا انہوں نے اپنا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو کی بات صرف اس لیے شیئر کی تاکہ لوگ محتاط ہو سکے آویرنس پھیل سکے انہوں نے کہا یہ سب وہ لوگوں کی رحمدلی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بتا رہے ہیں چلو عدہ کارہ نیدہ یاسر کا تو مان لیا اس نے پیسے کھائے ہیں شاہد افریدی جو دور دور جا کر لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں ہم سایہ ملک بنگلہ دیش تک جا کر انہوں نے لوگوں کی ہیلپ کی تو پھر بھلا وہ کیوں ایسا کریں گے اس لیے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جھوٹی خبریں مت پھیلائیں stay home, save your life, love your family and save your country please subscribe to our channel and press the bell icon for further information